موسیقی جن کے لئے علامہ نے کہا علامہ اقبال نے خوب کہا کہ کافر کی ہے پہچان کہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی ہے یہ شان کہ گم اس میں ہے آفاق خطاب دیتا ہوں قبلہ سرکار شاہ صاحب سر پرستوبانی انجمن سر فروشان اسلام کو استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حادری نعرہ سر فروش سر فروش درہ جھوم کے بولو مستی میں بولو ایمان سے بولو صدیق کا نعرہ مر کا نعرہ عثمان پکارے حیدر کا نعرہ ہر دل پہ لکھا ہو ہر دل پہ جمع ہو ہر دھرکن بولے ہر دل میں گونجے مکہ کا نعرہ خیبہ کا نعرہ ہر دل پہ لکھا ہر دل پہ لکھا ہر دل پہ لکھا کرے ہر دل پہ لکھا یعنی میرا ساہی میرا ساہی گاہر شاہی گاہر شاہی شیطان الرجیم بسم اللہ اپنی عزیز آتیو اسلام علیکم آپ کے شہر میں کئی بار آنا ہوا آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے کوئی حکومت پر نقطہ چینی نہیں ہے ہر گھر میں ہر محلے میں کچھ دل والے ہوتے ہیں ان دل والوں کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے اندر ایک جہان مند ہے لیکن تجھے اس کی خبر نہیں ہے وہ جہان کیا ہے تم سمجھتے ہوگا یہ گوشت کا لوتھرا ہے یہ گوشت کا لوتھرا جنوروں میں بھی ہوتا ہے تو پھر وہ جہان کیا ہے جب یہ جسم بنایا گیا اس میں روح ڈالی گئی روح کی امداد کے لیے کچھ اور مخلوقیں ڈالی گئیں جن کو لطائف کہتے ہیں پھر ان لطائف کی امداد کے لیے نو اور مخلوقیں ڈالی گئیں جن کو جسے کہتے ہیں سولہ مخلوقیں اس ڈانچے میں ڈال دی گئیں پھر یہ ڈانچا چلنے پھرنے کے قابل ہو کچھ مخلوقیں ہوانی کچھ الوی کچھ شیطانی ایک مخلوق شیطانی ہے جس کا نام نفس ہے جس نے پورے انسان کیا پوری دنیا کو مصیبت میں ڈالا ہوئے اب اس کی پاکیزگی کے لیے انسان کو حکم دیا گیا وہ نفس کتے کی مانند ہے ایک قدیش بھی میں ہے کہ جس گھر میں کتہ ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں وہ اس کتے کے لیے ہیں وہ اس کتے کے لیے نہیں ہیں وہ تو آدم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جنت میں بنایا گیا تھا اور آج بھی وہ آدمی کی حفاظت کرتا ہے گھر میں ہی کرتا ہے اگر اس کو گلی کے کونے میں باندھ کے آگے تو حفاظت کیا کرے گا وہ اس کتے کے لیے نہیں ہیں یہ جو انسان کے اندر کتہ ہے یہ اس کے لیے ہے انسان ناپاک نہیں تھا مٹی سے بنایا گیا مٹی ناپاک نہیں ہے وہ جو کتہ اس کے اندر آیا ہے تب وہ ناپاک ہوا جب تک اس کو پاک نہیں کریں گے خلاصی نہیں ہوگی عدیس شریف میں ہے کہ کچھ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ ان کے اوپر لانت کرتا ہے پھر کیوں لانت کرتا ہے ان کے اندر کتے ہیں جس کے اندر کتے ہیں وہ ناپاک ہے مجد صاحب فرماتے ہیں کہ مبتدی کو چاہیے کہ پہلے اسے کرے اللہ کرے قرآن مجید ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل نہیں ہیں جن کے نفس کتے ہیں فرماتے ہیں کہ پہلے ذکر کرے اپنے نفس کو پاک کرے اور جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن مجید کو ہاتھ لگائے اس وقت ایک لمحہ کا فکریہ ایک لمحہ فکریہ ازار سال کی عبادت سے دیتا ہے نعرہ تقبیر نعرہ رسال اب وہ نفس پاک کیسے ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ عبادت سے ملتا ہے ہم کہتے ہیں بالکل غلط ہے اللہ عبادت سے نہیں ملتا ہے اگر عبادت سے ملنا ہوتا ہے تو سب کو ملتا نا ہر عبد کو ملتا ہے اللہ دل سے ملتا ہے عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے اور نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے اگر آپ عبادت سے دل کو صاف نہیں کر سکتے نفس کو پاک نہیں کر سکتے آپ رب کو پا نہیں سکتے اب وہ جو نفس ہے تمہارے اندر وہ پاک کیسے ہوگا جو تمہارے اندر سات مخلوقیں ہیں وہ ساتوں مخلوقیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں اگر ان کو کرایا جائے تو مخلوق جو ہیں جن فرشتے ہیں جن فرشتے ہیں جن فرشتے ہیں وہ مخلوقیں سب سے پہلے کلب کا ذکر سیکھنا پڑتا ہے پھر روح کا پھر سری کا پھر خفی کا پھر اقفہ کا پھر انہ کا جب یہ سارے ذکر اندر جاری ہو جاتے ہیں وہ جو نفس ہے اس کی گزا سانس کے ذریعے یا خوراک کے ذریعے نار اندر جاتی ہے اب جب نار اندر جاتی ہے اور جو اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے اس کی نور کی گرمی سے وہ نار جل جاتی ہے اب اس نفس تک گزا نہیں پہنٹی جب گزا نہیں پہنٹی تو اس کو بھوگ لگتی ہے کوئی نفس تو سرکش ہیں کوئی نور کی گزا نہیں لیتے لیتے مر جاتے ہیں اور کوئی نفس ان اپنے امسائی مخلوقوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ خوراک دو جینے کے لیے یہ پھر انہیں نور دیتے ہیں دوسرے دن پھر مانگتے ہیں پھر اس کو نور دیتے ہیں تیسے دن پھر وہ مانگتا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پر اسی کا نور تیری گزا ہو جائے گی وہ صرف زندہ رہنے کے لیے پھر کلمہ پر نہ شروع کرتا ہے اس کلمہ کے اثر سے وہ کالا کتہ تھا وہ سفید کتہ بن گیا پھر وہ کلمہ پڑھتا رہتا ہے صرف زندہ رہنے کے لیے اس گزا کے لیے پھر اس کی شکل بیل کی طرح ہو جاتی ہے پھر کلمہ پڑھتا رہتا ہے پھر کلمہ کی اثر سے اس کی شکل بکرے کی طرح ہو جاتی ہے پھر کلمہ پڑھتا رہتا ہے پھر اس کی شکل اسی انسان کی طرح ہو جاتی ہے اس وقت وہ انسان نماز پڑھتا ہے ساتھ وہ بھی نماز پڑھتا ہے وہ انسان اللہ کی ذکر میں جھومتا ہے ساتھ وہ بھی جھومتا ہے پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جاتے ہیں اس وقت حضور پاک اور حاضرین اشش کر اٹھتے ہیں کہ آفرین ہے اس کی اوپر اور اس کے مرشد کی اوپر کہ اس ناپاک کتے کو انسان بنایا اور یہاں میری محفل میں لے آیا اس وقت اس کو کوئی مرتبہ ارشاد ہو جاتا ہے اب ادھر اس کے ذریعے ادھر رسائی ہوگی یہ بات ہوتا ہے یہ نا ادھر پہ کلب جب کلب اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ اللہ سے اس کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی اتھیار دل کو صاف کرنے کے لئے ذکر اللہ جب دل سے اللہ شروع ہوتی ہے تو اس دل کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے پھر وہ داڑیوں کو نہیں دیکھتا شکلوں کو نہیں دیکھتا وہ دلوں کو دیکھتا ہے جب وہ چمکتا ہوا دل پایا تو اللہ تعالیٰ اس میں مہربان ہو جاتا ہے اب ادھر بھی رسائی ہوگی اور ادھر بھی رسائی ہوگی اس کو علم باطن کہتے ہیں عزور پاک کے زمانے میں علم زہر اور علم باطن اکٹھے چلتے تھے علم زہر زبان والوں کے لئے اور علم باطن دل والوں کے لئے آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبانی عبادت پر کنات کری انہی میں سے کوئی خارج ہوا اور کوئی مناخق ہوا اور آج بھی وہی لوگ زبانی زبانی والے بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور جن لوگوں نے وہ دل والا علم بھی اصل کیا وہ تو یہ صحابیہ یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی علم مقام حاصل کر کے چلے گئے اب یہ علم کہاں سے ملتا تھا یہ علم ہمارے عالم ربانی یہ وہ سکھاتے تھے پہلے وہ شریعت سکھاتے ہیں زبان والے علم کو شریعت بولتے ہیں اور اس دل والے علم کو طریقت بولتے ہیں بیدی سکھاتے ہیں